اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوڑیتی ہے مرز اسے ڈھوڑیتی ہے مرز رہے عشق مصطفیٰ پہ پائے کو صحیح طریقہ تھا چھیلنے کا طریقہ بتا دیئے پائے کو کس طرح صحیح سے طریقہ سے چھیلے جاتا ہے ایک تو یہ کہ پائے آگ میں بھونے جاتے ہیں اور اس کے بال جلا دی جاتے ہیں اور پھر یہ اس کے کھر اپنی ٹیکنیک سے چوٹ لگا کر یا چھوڑی سے وہ دھکیل کر وہ نکالے جاتے ہیں تو یوں وہ کھال بھی کھانے میں کام آ جاتی ہے اور اندرونی گوشت بھی ضائع نہیں ہوتا دوسرا طریقہ تو یہ کہ بارہ منٹ تقریباً اس کو بالتے ہیں کچھ حصہ رکھتے ہیں پانی میں اور اس طرح وہ پانی جوش کھاتا ہے اور پھر وہ بال نرم ہو جاتے ہیں وہ چھوڑی سے بال جو مونڈ تھے ہیں کھال باقی رہتی ہے میں نے وہ منگوا کر کھال کھینچتان کر ترقیز دیکھی تھی تو کھال اور پایا پکا نہیں تھا بالکل کھالی بالی نرموں کے اترے تھے دو طریقے یہ ہوئے تیسرا طریقہ جو عام طور پر دکانوں پر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ پائے کی چھوڑی سے کھال چھیلتے ہیں اب یہ کہ تینوں احتیاطیں یہ آپ کو چھیلنے کا جو اندازتہ بتا دیا وہ کھر جو ہیں وہ کھر بھی کھائے جاتے ہیں بعض اوقات کھر بعض لوگ پھیک دیتے ہیں کھر کا جو اوپر یہ خال ہے یعنی کہ بوٹ جو بنا ہوا ہے وہ اُبال کر یا بھون کر نکالے کہ وہ اُبالے اور بھونے بغر بوٹ نکلتا نہیں ہے تو اب اس سے کیا کرتے ہیں وہ چھوڑی سے چھوڑی یا چھوڑے سے اس کو بڑی بے دردی سے چھیلتے ہیں جس کی وجہ سے گزارہ ہو جاتا ہے ورنہ وہ کھر کا گوشت جو ہے وہ اس میں چلا جاتا ہے تو اب یہ اس میں احتیاط تو آدمی کریں کہ اس کا گوشت سایا نہ ہو اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوڑیتی ہے منزل اسے ڈھوڑیتی ہے منزل رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلعہ چل جنا ہے